اس کے بعد اولاد کے لئے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے یہ دوسرا سٹیپ ہے تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے تیسرا سٹیپ اولاد کی تربیت میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوں گا جب وہ دنیا میں آئیں گی ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے جس کام کی شروعاتی غیر شریع ہو اس کا خاتمہ کیسا ہوں گا اندازہ لگا لیجئے غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے ہیں اپنے چلڈرنز کو اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر اسلامی رسومات سے ویلکم کیجئے اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اس کے لئے لے جائے جائے وہ کھجور چابیں گا اور اس کے موں میں جو ہے دالیں گا اس کے بعد جب سات دن ہو جائے سات دن اسلامی اعتبار سے اس کا اچھا سا نام رکھا جائے ٹھیک ہے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تخصیم کیا جائے اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زافران دال کر اور اس سر کے اوپر لگایا کرتے تھے یہ سب کرنا ہے اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھٹی سکھت ڈے پروگرام ایکزیکلی شریعت کے بتاوے ساتھوے دن سے ایک دن پہلے ہوتا ہے لیکن شریعت جو بتا دی ساتھوے دن نہیں ہوتا ہے چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے آپ کے پاس پتا نہیں ہی آلگ ہوتی ہوں گے لیکن ہوتی ہے ہر جگہ پوری عورتیں جمع ہوتی ہے دیا جلاتی ہے اس پر کچھ کاجل جمع کرتی ہے چھوٹ چھوٹے برطن بچی ہوتا لاکے دیا جاتے لڑکا تو کچھ تحفت آئیف دیے جاتے ہیں یہ چھٹی ہوتا ہے اور اس کے بعد چالیسوے دن ایک پروگرام ہوتا ہے اس کو بولتے چھلا بڑے دھوم دام سے چھلایا جائیے چھلایا جائیے کارڈ بھی تقسیم ہوتے ہال لیا جاتا ہے جس بچے کا ویلکم غیر شریع بنیادوں پر ہو رہا ہے جس کا ویلکم سیون تیڑے ہونا چاہیے تا ساتوے دن جو حقیقہ ہونا چاہیے تا نام وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بیدینی کیوں ہو جا رہے اس لیے کہ آپ نے تو شروعاتی ان کی بیدینی سکی ہے کوشش اثرات رکھتی ہے اپنے اندر یہ بات ہے نا کوشش اثرات رکھتی ہے یہ بات ہے نا کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے یہ غیر اسلامی طریقے اور اگر کوئی کہے کہ بس ساتوے دن حقیقہ کرنا ہے جانے دو دیکھیں گے فلاں ہیں یہ ہیں اور کتنے لاک بہان ہیں نہیں وہ بچہ ابھی جو نانی کی گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے یہ بچہ نہیں ہے تو ابھی حقیقہ کیا نہیں ابھی ایک ساتھ آپ ان چار پانچ بچے جمع کریں گے پھر ایک ساتھ حقیقہ کریں گے چاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہوئے نا ہوتا ہے بہت سے لوگ دیکھو اب کتنے بچے ہوگا اپنے کو چار ہوگا اب چار کے ساتھ سے بھد ہوگیا نا اچھا ہوگا دو بکرے لڑکے کے دو تین لڑکیاں اور تو یہ پانچ بکروں کے بڑی دعوت کریں گے یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کونسا طریقہ آپ نے نکالا ہے ساتھ پہ دن کر دینا ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کے روایتے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے رابیوں کہتے ہیں حقیقہ کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا زیادہ اچھے سمجھتی ہے رہن کوئی چیز دیکھ کر کوئی چیز لی جاتی ہے رہن سمجھتے ہو پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کو یہ ہو رہا ہے آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہا اب تک رہن کسی چیز کے بدلے گروی جس کو بولتے ہیں بچہ رہن ہوتا ہے حقیقہ کے بدلے میں جب انسان حقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالعوں سے مستطح احمد کی روایت ہے جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول دو جانور زباہ کرنے ہیں دو بکرے دو دنبے دو بکریاں کا حکم دیتے ہیں اور جب لڑکی ہوتی تو ایک زباہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح مستطح احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ ساتھ دن اس کے بال اس کو عیزہ دینے والی چیز چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے وہ بیماری اور عیزہ دیتے ہیں والا تکلیف دیتے ہیں تو عیزہ دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے ہیں اور صحابہ بالوں کو نکالتے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی آج کے زمانے میں ہم بلیں گے کیش اس کے برابر تخصیم کرتے غریبوں میں اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی خطنا کیجئے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدات اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں چھٹی اور چالیسوہ ہم کر رہے ہیں چھلا جسوہ کہتے ہیں سنت کو جگائی ہے ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی اور اتنا ہم چیزوں کو کھیشتے ہیں شریعت میں جو حکم دیا ساتھ و دی نقیقہ تو پتہ نہیں ساتھ سال بعد ہو رہا ہے ستر سال بعد ہو رہا ہے نام رکھنا ہے ساتھ و دن نام رکھنے کے لئے آخری حد ہے سیونتھ ایڈے تو رکھنا ہے اس سے پہلے بھی آپ تیہ کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرل اسلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم مطلب لڑکے کرنا ابراہیم رکھا تھا آپ نے اس لئے آتی بکارا اس نام سے آپ کو تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے اور بعد میں اگر میکسیمم لیوٹ سیونتھ ایڈے ہیں لیکن حال یہ ہے ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے آپ دیکھئے لڑکا ہے لڑکی دو ہی چیزیں ہو سکتی دو نام تیک کرنا ہے کوئی لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا کئی مہینے کا ہو گیا تو نانی الگ پکاری دادی الگ پکاری دادا کا لڑک کا نام الگ نانا کا لڑک کا نام الگ باپ الگ اور مالنگ چننو منو ٹٹو لٹو ٹنکو سب نام اسے ہیں سیوہ اس کے کی ساتوے دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے اور نام پھر تلاش بھی کیا جاتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو یونیک سمجھتا ہے نام سب سے ہٹ کر نام چاہیے اگر کوئے آگے پوچھئے بچے کا نام کیا رکھو لڑکا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے عبداللہ رکھو عبداللہ بہت پرانا نام ہے عبداللہ رکھو یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا ہے پھر کونسا محمد رکھو ارے نینے یہ نام نہیں رہ سکتے بہرمیتی جائیں گے اچھا ٹھیک سلیمان ندار یہ تو نبی قرآن بھی یہ نہیں رہ سکتے ٹھیک یہ بھی نہیں رہ سکتے کیا رکھتے پھر یونیک نام چاہیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے یونیک نام چاہیے تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں اب بہت سارے نام سکتے ہیں سٹیرنگ نام رکھ دیجئے آپ کسی بچے کا سٹیرنگ خان کتنا چاہیے نام ہیں یونیک کسی کا نام سٹیرنگ سنا آج تک آپ نے ہے نا بمپر خان سٹیرنگ خان مٹگار خان کوئی بھی نہیں ملیں گے آپ کو یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم سہیے پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہتی نام پسند دیدہ نام ہے عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اس کے بعد انبیاؤں کے نام ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام انبیاؤں کے پچیس نام ہیں جو قرآن میں دیئے گئے اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں جو ذاتی اور صفتی نام ہیں کہاں رکھتے ہیں تو ان ناموں کو رکھئے ان کی تاثیر ہے ان کی اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے کس نہج پر کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں اس کے نام بتاتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچمن سے اگر کسی ایک بچے کے نام سلمان رکھا جائے رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی پھر بولتی ہے ایسا تیڑا میڑا کیوں ہو جاتا محفیلوں میں جا کر فلاں چیزیں کیوں کرتا کیونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا نام نزبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر ایک نام مسلم تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لئے تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممید آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا زندگی دینے والے کا بندہ تو کہا میں کوئی نام پسند ہے عبد الممید موت کو دینے والے کا بندہ تو لوگوں نے کہا عبد الممید کہا نام رکھتے ہیں لوگ تمہیں کیوں پسند ہے تو کہا مجھے اس لئے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر اس لئے عبد الممید موت کا دینے والا نام رکھی اللہ کے انبیاؤں کے اور جو ہے صحابہ کے نام جو پھر حال ہم رکھ سکتے ہیں